برادری کے حضرات کہ آج کے بعد گھر کا ذمہ دار خاندان کا برادری کا ذمہ دار فلان فرد ہوگا مدرسہ عربیہ ریاض النساء رشید آباد کلونی کے اندر ایک بہت بڑا دینی ادارہ ہے جس کے اندر اس وقت الحمدللہ تقریباً سوہ پانچ سو بچیاں زیر تعلیم ہیں مدرسہ عربیہ ریاض النساء کے محتمم حاجی ارشاد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ تھے جنہوں نے تقریباً اکیس سال تک مدرسے کا انتظام و انسرام سبھالا مدرسہ عربیہ ریاض النساء کی بنیاد سن دو ہزار کے اندر چودہ سو اکیس ہجری کے اندر محرم الحرام کے مہینے کے اندر رکھی گئی اور حاجی ارشاد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ اکیس سال مدرسے کا انتظام و انسرام سبھالنے کے بعد دنیا سے رہلت فرما گئے حاجی ارشاد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی ہی کے اندر تقریباً چند مہینے پہلے حاجی رشید احمد صاحب جو ریاض الجنہ مسجد کے متولی ہے ان کے بیٹے حافظ محمد مستوشیر کو حساب و کتاب تمام اسادزہ کی تنخواہیں اور بلز کی ادائیگی کا انتظام حافظ مستوشیر کے حوالے کر دیا تھا محمد مستوشیر یہ حاجی ارشاد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے بھتیجے بھی ہیں اور ان کے داماد بھی ہیں اور خود قرآن عظیم و شان کے حافظ ہے عالم دین ہے ملتان کے اندر ایک ادارہ ہے مدرسہ فتح البراکات تو اس مدرسے سے مستوشیر نے الحمدللہ دور حدیث مکمل کیا ہوا ہے آج کی اس پروکار اور عظیم و شان مجلس کے اندر عظیم و شان مہینے کے اندر عظیم القدر عظیم و شان لوگوں کی موجودگی میں انہیں مدرسہ عربیہ ریاض النساء کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے اور آئندہ مدرسہ عربیہ ریاض النساء کے ذمہ دار حاجی رشید احمد صاحب کے صحبزاد حافظ مستوشیر احمد ہوں گے اب انشاءاللہ ان کی دستار بندی ہوگی حضرت مولانا پیر حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہ انعالیہ دستار بندی فرمائیں گے اور دعاوں سے نوازیں گے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مبارک زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے مختلف مواقع کے اوپر اپنے پیاروں اپنے جان نساروں کی دستار بندی فرمائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزو خیبر کے موقع پر رات کے وقت فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایک ایسے بندے کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے ہاتھ سے قلعہ کو فتح کروائیں گے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں کو بلایا علی سے فرمایا کہ علی کہاں تھے حضرت علی نے عرض کہ اللہ کے نبی میری آنکھوں میں تکلیف تھی تو میرے محبوب نے اپنا لعاب دہن علی کی آنکھوں پر لگایا تو علی کی آنکھوں کی تکلیف دور ہو جاتی ہے آپ علیہ السلام نے جھنڈا علی کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ علی اس قلعہ کو آپ نے فتح کرنا ہے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جھنڈا علی کے ہاتھ میں دیا علی کو حکم دیا وہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے سر کے اوپر اپنے ہاتھوں سے پگڑی باندھی نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی باندھ کر دستار سے جا کر علی کو روانہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں اس قلعہ کو فتح کر لیتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہوں کو ایک خاص مشن پہ روانہ کرنا تھا آپ علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہوں کے سر پہ پگڑی باندھی اور ہم مداری سے عربیہ کے اندر دیکھتے ہیں جب کوئی بچہ حافظ قاری عالم بنتا ہے تو اس کے سر کے اوپر پگڑی باندھی جاتی ہے ہمارے حضرت جی دامت برکاتم العالیہ نے چند سال پہلے جب اپنے پورے مہت کی ذمہ داری اپنے صحب زادہ حافظ حبیب اللہ احمد صاحب کے سپرد کی تو اس وقت بھی ان کی دستار بندی کی گئی تو ہم اپنے بڑوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے انشاءاللہ ابھی ان کی دستار بندی کریں گے اور مدرسہ عربیہ ریاض نساء کی ذمہ داری ان کے حوالے کی جائے گی بعض مرتبہ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ ذمہ داری کسی بڑی عمر کے فرد کو دی جاتی کسی بزرک و سفید بالوں والے حضرات کو ذمہ داری دی جاتی تو بات سمجھ لیں کہ نوجوان کو یہ ذمہ داری کیوں دی گئی ہم نے اس ذمہ داری کے اندر علم دین کو ترجیح دی ہے ایک تو حاجی ارشاد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے قریبی ہیں یوں سمجھ لیں ان کے داماد گھر ہی کے فرد ہیں اور دوسرا قرآن عظیم شان کے حافظ بھی ہے عالم دین بھی ہیں اس عالم دین کی وجہ سے انہیں اس ذمہ داری سپرد کی جا رہی ہے نماز کے حوالے سے ہم نے ایک مسئلہ سنا ہوا ہے امامت کے حوالے سے اور فقہ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے اول الناس بالامامت آلمہم بسنہ فان تساو فقرآہم کہ لوگوں کے اندر نماز کی امامت کے لیے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو سنت کا زیادہ علم رکھنے والا ہے اگر سنت کے علم رکھنے کے اندر سارے برابر ہیں تو ان کے اندر جو سب سے زیادہ اچھا قرآن کا پڑھنے والا ہے وہ لوگوں کا امام بن جائے جب ہم حافظ مستبشر احمد صاحب کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو الحمدللہ یہ حافظ بھی ہیں اور عالم دین بھی ہیں جو عالم دین ہوتا ہے وہ سنت کا علم رکھنے والا ہوتا ہے حلال حرام کی تمیز اور پہچان رکھنے والا ہوتا ہے اور اللہ رب العزت نے کئی صفات اور خوبیوں سے نوازا ہے قرآن عظیم و شان پختا ہے جب سے انہوں نے قرآن عظیم و شان کا حفظ مکمل کیا ہے اس وقت سے لے کر اب تک الحمدللہ ہر سال تراوی کے اندر قرآن سناتے ہیں اور مجھے کئی مرتبہ ان کے پیچھے تراوی پڑھنے کا اتفاق ہوا الحمدللہ ان کی منزل پختا ہے روانی ہے اور الفاظ کی ادائیگی بھی بہت اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں کئی خوبیوں سے نوازا اس علم دین کی وجہ سے مشاورت کے ساتھ انہیں یہ ذمہ داری حوالے کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کے اوپر فخر ہے کہ الحمدللہ ہمیں اپنے اکابرین کی سرپرستی حاصل ہے اس وقت ہمارے درمیان پیر طریقت رحبر شریعت استاذ العلامہ حضرت مولانا پیر حبیب اللہ صاحب نقشبندی دامت برکاتم العالیہ موجود ہیں حضرت وقتاً فوقتاً رحنمائی فرماتے رہتے ہیں سرپرستی فرماتے رہتے ہیں اسی طرح ہمارے شیخ العرب والعجم حضرت مولانا پیر ظلفقار احمد نقشبندی دامت برکاتم العالیہ وہ بھی سرپرستی فرماتے ہیں الحمدللہ دعائیں دیتے ہیں توجہات سے نوازتے ہیں میں اس وقت درد مندانا اور آجزانا اپنے استاذ مکرم پیر طریقت حضرت مولانا پیر حبیب اللہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ ہم گناہگاروں کو ہم فقیروں کو نلائقوں کو مرتے دم تک اپنی دعائیں اور توجہات کے اندر یاد رکھئے گا جب تک ہمیں بڑھوں کی سرپرستی دعائیں اور توجہات ملتی رہیں گی تو انشاءاللہ ہمارا کام چلتا رہے گا جب ہماری مدرسہ ریاض النساء کے حوالے سے مشاورت ہو رہی تھی تو میں نے حاجی رشید آمد صاحب سے درخواست کی کہ سرپرست آپ ہوں گے مستبشر کو ذمہ دار محتمیم بنا دیا جاتا ہے تو مجھے حاجی رشید آمد صاحب نے فرمایا کہ مولانا محتمیم اگرچہ مستبشر ہوں گے لیکن سرپرستی آپ ہی کی ہوگی جس طریقے سے آپ پہلے نظام چلا رہے تھے تو اسی انداز کے اندر آپ نے مستبشر کے ساتھ مل کے نظام کو چلانا ہے جب انہوں نے یہ جملہ ارشاد فرمایا مجھے خوشی بھی ہوئی ذمہ داری بھی بڑھ گئی لیکن الحمدللہ مجھے مدرسے کے اندر رہتے ہوئے اپنے اسادزہ اپنے اکابلین کی دعاؤں اور توجہات کی برکہ سے یہ فخر حاصل ہے کہ دو ہزار چودہ کے اندر حضرت کے حکم پر مدرسہ عربیہ ریاض النساء کے اندر میری تقرری ہوئی اور تقریباً سات سال کا عرصہ مجھے اس مدرسہ ریاض النساء کے اندر ہو چکا ہے مدرسے کے بنے ہوئے تقریباً اکیس سال ہو چکے ہیں اور اکیس سالوں کے اندر اس سال الحمدللہ وفاق المدارس کے سلانہ امتحان کے اندر صوبائی سطح پہ بلکہ پورے صوبے پنجاب کے اندر ہمارے مدرسہ عربیہ ریاض النساء کی بچی نے درجہ خاصے کے اندر دوم پوزیشن حاصل کر کے ہماری عزتوں کو چار چاند لگا دئیے اگرچہ بچی کی محنت تھی لیکن اسادزہ کرام کو جو عزتیں ملتی ہے وہ اپنے شگردوں کی وجہ سے ملتی ہے تو الحمدللہ مدرسے کے اندر اپنے اسادزہ اپنے مشایخ کی دعاوں اور توجہات سے جو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے محنت شروع کی تھی تو الحمدللہ محنت کا صلح بھی نظر آ رہا ہے جب مدرسے کے اندر ہم آئے تھے تو اس وقت تقریباً اڑھائی سو پونے تین سو بچیاں تھی اور اس وقت الحمدللہ تقریباً سوا پانچ سو بچیاں مدرسے کے اندر زیر تعلیم ہیں میں حضرت سے یہی درخواست کروں گا کہ اپنے مقبول اوقات کے اندر مقبول گھڑیوں کے اندر ہر لمحے ہمیں مدرسہ عربیہ ریاض النساء کی انتظامیہ مسجد ریاض الجنہ کی انتظامیہ کو اپنی دعاوں اور توجہات کے اندر ضرور یاد رکھئے گا جب ہم اپنے اکابرین کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے اکابرین اپنے اسادزہ کو یاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے تحریک ریشمی رومال کے دوران حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے حرم جانے کا ارادہ کیا حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے میں بچوں کو بخاری شریف پڑھا رہا تھا میرے استاد مدرسے کے اندر چار پائی کے اوپر ٹانگیں لٹکا کے بیٹھے تھے میں اپنے سبق کو چھوڑ کے استاد کے پاس گیا اور میں نے اپنے استاد کے پاؤں پکڑ لیے پاؤں دبانا شروع کر دیے تو میں نے اس وقت کہا استاد محترم آپ تو حرم چلے جائیں گے جب مجھے کوئی مسئلہ در پیش آئے گا تو میں کس کے دروازے پہ جاؤں گا مجھے جواب دینے والا کون ہوگا مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا انور شاہ جب میں حرم چلا جاؤں گا میں وہاں بھی آپ کے لئے دعائیں کروں گا اور میری ہمیشہ مستقل دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے مجھے تسلی ہو جاتی ہے کہ ہمیشہ کے لئے استاد کی دعائیں میرے ساتھ ہیں جیسے کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے جب ہمارے اسادزے کرام ہمارے مشایخ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوں گی اللہ فتنوں کے زمانے کے اندر اللہ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائیں گے اللہ تعالی ہمارے کام کو بھی قبولیت ادا فرمائیں گے علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بڑا خوش ہو کے استاد کے قدموں سے اٹھا کلاس کی طرف جانے لگا تو مجھے پیچھے سے استاد کے رونے کی آواز آئی میں پلٹ کے استاد کے پاس آیا میں نے کہا استاد محترم کیوں رو رہے ہیں مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا انور شاہ تمہیں تو اپنا استاد نظر آتا ہے لیکن آج مجھے اپنے سر کے اوپر استاد نظر نہیں آ رہا تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے استاد کے پاس آ جاتے ہو آج میں مکہ مکرمہ مدینہ تیجیبہ کی طرف جا رہا ہوں میں کس استاد کی دعائیں ساتھ لے کے جاؤں اگر آج میرا کوئی استاد زندہ ہوتا میں اپنے استاد کے قدموں کے اندر جا کے بیٹھ جاتا ان سے یہی درخواست کرتا استاد محترم میں نے مدینہ تیجیبہ کے اندر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دینی ہے آپ میرے لئے دعا کریں استعاد دعا کرتا میری حاضری وہاں پہ قبولیت پا جاتی علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ نے فرماتے ہیں جیسے بچہ بلک بلک کے روتا ہے میرے استاد نے رونا شروع کر دیا میرے استاد چار پائی سے اٹھے علامہ محمد قاسم نانوتی رحمت اللہ کے گھر تشریف لے گئے آپ نے دروازے پہ جا کے دستک دی اممہ جان نے پوچھا کون تو جواب بھی آپ کا بیٹا محمود الحسن آیا ہے کیا کرنے آئے ہو اممہ میں اپنے استاد کے جوتے دیکھنے کے لئے آیا ہوں اہلیہ نے جوتے بہر بھیجوا دیئے مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے جوتے اٹھا کے اپنے سر کے اوپر رکھے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کیا اللہ کسی شاگرد کے سر کے اوپر استاد کا سایا ہوتا ہے کسی کے سر پہ استاد کی دعائیں ہوتی ہیں اللہ میرے تمام اصازہ دنیا سے جا چکے ہیں میرے سر کے اوپر استاد کے جوتے رکھے ہوئے ہیں اللہ میرے استاد کے جوتوں کی لاج رکھ لینا یہ دعا بھی کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ رو بھی رہے تھے الحمدللہ میرے اس وقت استاد مکرم موجود ہے میرے مربی بھی ہے میرے رہبر بھی ہے یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے مجھے انگلی پکڑ کے چلایا ہے یہ وہ شخصیت وہ مرد قلندر ہے جنہوں نے ہمیں جینا سکھایا ہم تو جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے تھے انہوں نے بتایا نیکیا کیا ہوتی ہے گناہ کیا ہوتی ہے انہوں نے بتایا کہ دنیا کے اندر زندگی کیسے گزارنی ہوتی ہے اللہ کا فرما بردار کیسے بننا ہوتا ہے میں اپنے استاد کی خدمت کے اندر اپنے لیے مستبشر کے لیے تمام انتظامیاں کے لیے درد مندانہ ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کہ حضرت اپنی تمام تر دعاوں توجہات کے اندر ہمیں شامل فرمائے کبھی بھی ہم گناہگاروں کو نہ بھولے میں اگرچہ نافرمان ہو سکتا ہوں نلائق ہو سکتا ہوں لیکن استاد تو بڑے ذرو والے ہیں استاد کی توجہات اور دعایں ملتی رہتی ہیں جب بھی مجھے استاد کے پاس جانے کا موقع ملتا ہے استاد ہمیشہ کے لیے توجہات اور دعاوں سے نوازتے ہیں میں یہی امید کرتا ہوں دنیا کے اندر بھی میرے ساتھ اور انتظامیہ کے ساتھ استاد کی دعائیں ہوں گی اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اسادزہ کے سامنے سر خروف فرما دیں گے اب انشاءاللہ مصطف شیخ صاحب کی دستار بندی کی جائے گی میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آگے تشریف لائیں تاکہ حضرت ان کی دستار بندی فرمائیں حاج رشید احمد صاحب میں ان سے درخواست کروں گا وہ بھی آگے تشریف لائیں مولانا عطا الرحمان صاحب بھی تشریف لائے ہوئے تھے وہ بھی آگے تشریف لے آئے مولانا عطا الرحمان صاحب بھی تشریف لائیں حافظ مصطف شیخ صاحب بھی تشریف لائیں آری آزم صاحب بھی تشریف لائیں آری آزم صاحب آزم صاحبoti موسیقی